موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علی سلمان جی ٹی وی کے تمام ناظرین کو جی سپورٹس میں خوش آمدید کہتا ہے جہاں پیر سلے کے جمعیرات تک روزانہ رہا تک گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر ہم اس محفل کو سجاتے ہیں آپ کے لئے اور بات کرتے ہیں اس دن کھیلے جانے والے میچز کے بارے میں یا اس نے جوڑی اسپورٹس کی خبروں کے بارے میں اور اس طرح آپ کے علم ہے کہ بھارت سے پاکستان سے آنے سے انکار کے بعد مسلسل یہ بحث جاری ہے کہ اب چینمیس ٹوفی کا مستقبل کیا ہوگا پاکستان کا اگل لاحے عمل کیا ہوگا آئی سی سی سوالے سے کیا فیصلہ کرے گی اور ساتھ ساتھ ہے بھارتی کے گیٹ بورٹ پر کتنا دباؤ جائے ہیں وہ آئی سی سی کی جانب سے ڈالا جا سکتا ہے کیونکہ آئی سی سی کی جو مضبوط جو گرفت ہے وہ سب کے سب جائے وہ بی سی سی کی آئی سی سی کے پر مضبوط گرفت ہے تو کافی مشکل لگ رہا ہے یہ تمام طرح معاملات جائے وہ اس کا جلد سے جلد جائے وہ سلجاؤ ہوتا نظر آئے آج کے شو میں ہم اس پر ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے پرائیم کا فارمیٹ آج کی ٹاپ سٹوریز پی سی بی چیمپینز ٹرافی کے پاکستان میں نکات پر ڈٹ گیا چیمپینز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی پی سی بی کا آئی سی سی کو خط ہائر بریٹ موڈل کے سی صورت قبول نہیں پی سی بی کا تھوز موقف دیکھر ٹیم میں پاکستان آ سکتی ہیں تو پھر بھارت کو کیا مسئلہ ہے پی سی بی کا خط چیمپینز ٹرافی میں بھارتی ٹیم کے پاکستان نہ آنے پر وفاقی حکومت نے تمام اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کا فیصلہ کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کی بدن واپسی کے بعد اہاں مجلاس ہوگا بھارت ٹریکٹ ٹیم کو پاکستان ضرور آنا چاہیے تھا امید ہے جلد ایسا وقت آئے گا نواز شریف بھارتی حکومت بھی اپنا روئیہ بدلے بھارت ٹریکٹ کو ٹریکٹ رہنے دے پاک بھارت جنگ نہ بنائے راجہ پرویز اشرف پاک اسٹریلیا ٹی ٹوینٹی سیریز کے لئے پاکستانی سکوارڈ پرس سے بریس بین پہنچ گیا دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا میچ چودہ نیویمبر کو کھیلا جائے گا کسی بھی ملک میں جائیں گے تاریخ راکم کریں گے چیمپینز ٹاپی ورلڈ کپ اور اولمپکس جیسے ٹائٹل جیتے ہیں ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھی اسٹریلیا کو وائٹ واش کریں گے محمد رزوان پاکستان کے نمان علی آئی سیسٹی پلیئر آف دہ مند کرا اور پاکستانی سپننے نے پاک انگلن ٹیس سیریز کے دو میچز میں بھی سوکتے اڑائیں تھیں چلنکا اے کے خلاف پہلے چاروزہ میچ کے دوسرے دن قومی ٹیم اپنی پہلی ایننگز میں دو ستھاون رنس بنا کر آؤٹ علی زریعہ حسین طلط اور روحیل نظیر کی نفس سینچریا بھارتی ٹیم آئے یا نہ آئے بلائنٹ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی میزوانی پاکستان ہی کرے گا سیہ سلطان شاہ اور ٹی ٹوئنٹی بلائنٹس ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی سولہ رکنی ٹیم کا اعلان میگا ایمج میں نسار علی قومی ٹیم کی عیادت کریں گے ناظرین ادین آج کی ٹاپ سٹوریز اور آپ نے ٹاپ سٹوریز پہ دیکھا کہ اب حکومتی سطح پر اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگلے کسی متبادل آپشن پر غور کیا جائے اور ممکن کوشش کی گئی ہے کہ بھارت کو پاکستان آنے کے لیے منایا جائے تاکہ بھارتی ٹیم پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے اس حوالے سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی اپنی کوششوں کا تذکرہ کیا ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں انڈیا کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے اور پاکستان کے لوگ انڈیا پلیئرز کو پاکستانی سوائلز پر کھیلتے دیکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسی طرح انڈیا کے پلیئر بھی پاکستان آ کر کھیلنا چاہتے ہیں اگر آپ ان سے دل کی بات پوچھیں تو وہ بھی اقینا چاہیں گے کہ پاکستان آ کر کھیلیں اور اپنی فین فالوئنگ میں اضافہ کریں اور ایک نئے ایکسپرینس سے روش ناس ہوں کہ جہاں پاکستان جو کرکٹ لونگ کنٹری ہے کرکٹ لیونگ نیشن ہے یہاں پر وہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکیں لیکن اس تمام تر معاملے میں وہ کباب کی ہڈی بناوا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ کیونکہ بھارتی کرکٹ بورڈ اور جو بھارتی گورنمنٹ ہے وہ اس تمام تر معاملے کو طول دینے کی کوششوں میں اور کسی طور نہیں چاہتے کہ بھارتی ٹیم پاکستان آ کر کھیلے اور اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے بھارتی گورنمنٹ کا لیکن یہاں پہ ہمیں سرانہ ہوگا جناب چیئرمن پی سی بی اور وزیر داخلہ پاکستان محسن رضا نقوی صاحب کو کہ جس طرح سے وہ ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف فورمز کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں مختلف اشیوز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ عوام کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں عوام کی جو امیدیں اس کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو ان کی ابھی تک یہ کوشش ہے کہ کوئی متابادل آپشن بریک لیں گے واپس آنگے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے سینئر اینڈ سیزن سپورٹس جنرلسٹ شاہد آشمی صاحب ان سے مستفیز ہوں گے ان کی وزیم سے ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بلکہ بیک آفٹر ایڈا بریک اور بریک پر جالے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ نے آج کے پرائیب کے ٹاپکس کو اور تمام تر موضوعات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سپورٹس جنرلزم کی ایک ایسی زبدست شخصیت موجود ہیں جن کا سپورٹس جنرلزم میں بہت ہی عزت کے ساتھ اعترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے بہت ہی عمدہ گفتگو کرتے ہیں شستگی ان کے لہجے کا ایک اہم انصر ہے جن کے لہجے کے مٹھاس ہے اور ساتھ ساتھ جن کی انسائیڈ سٹوریز ہیں وہ ان کے دیگر ہم آثروں کے مقابلے میں ممتازہ بناتی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینڈ سیزنڈ سپورٹس جنرلزم شاہد حاشمی صاحب ان کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم شاہد بھائی السلام ہم بات کریں گے آپ کی وزرم سے مستفیز ہوں گے اس پر جو معاملات چل رہے ہیں اور اب ایسا لگتا ہے کہ میڈی آوارڈ شروع ہو چکی ہے چیمپئنز ٹروفی کو لے کر بھارتی میڈیا مسلسل بی سی سی آئی اور بھارتی گورنمنٹ اس کا باکت جانے بغیر ہی اپنے طور پر جو ہے وہ میڈیا ہائپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے ابھی تک بی سی سی بھی کوئی بات کرتے کو تیار نہیں ہے بھارتی گورنمنٹ بھی بات نہیں کر رہی ہے لیکن جو بھارتی میڈیا ہے وہ مسلسل لبکشائی کر رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے وہ کافی عرصے سے میڈیا میں فلوٹ کرتے ہیں خبر سورسے سے فلوٹ کرتے ہیں اسی میں نیچے بی سی سی آئے کی کسی عوضے دار کا نام بھی ہوتا ہے اور وہ یہ ٹیمپریچر چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہم جی پاکستان اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے ہمیں تو اپنی گورنمنٹ سے اجازت چاہیے لیکن جب ستمبر دوہزار اسیس میں پاکستان کو چیمپنین شوفی ایلوکیٹ ہوئی تھی اس وقت کے بعد سے نو بہت نیکی ہو سکتے ہیں آئی سی تھی کہ اس میں کہیں پہ بھی انہوں نے ہنگ کی دیا کہ ہم اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے یا ہمیں ہماری گورنمنٹ ہمیں منع کر رہی ہے وہ میڈیا کے ذریعے ایک وار لڑتے رہے جیسے آپ جہاں کہ میڈیا وار شروع کر دی اور اب جاتے ہیں انہوں نے آئی سی تھی کو یہ کہا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں اللاؤن نہیں کر رہے تو پی سی بھی نے آئی سی تھی کوئی لکھا ہے کہ بھئی اگر وہ اپنی گورنمنٹ کا ہمیں لیٹر دکھا دیں اپنی گورنمنٹ کی کوئی کمیونکیشن دکھا دیں ریزن بتا دیں کہ وہ کیوں نہیں آنا چاہتے سیکیورٹی خدشات تو بلکل بے بنیاد ہیں ایک لیے کہ دو سال میں انگلینڈ کی ٹیم تیم دفعہ نیوزلینڈ کی ٹیم تیم دفعہ آسٹیلیا کی ٹیم ایک دفعہ آ چکی ہے بنگلہ دیش آ چکی ہے ٹیمیں تو پاکستان آ رہی ہیں اور کوئی اللہ کا شکر ہے مصحب بھی نہیں ہوا کوئی میچ کبھی شفٹ نہیں ہوا اور پاکستان تو سیکیورٹی خدشات سے باوجود انڈیا جاتا رہا ہے تو ایسی کیا وجہ ہے وہ ہمیں وجہ بتائیں تو اس کے بعد ہم اپنی گورنمنٹ سے پوچھ کر پھر اپنا لائے ہیں ملتے کریں آپ کو لگتا کیا کہ وجوہات کیا ہے اس کے پیچھے کیونکہ اگر انڈیا پاکستان سے نہیں کھیلے گا تو یقینی طور پر پاکستان کی کرکٹ ختم نہیں ہوگی پاکستان کی ٹیم ویسے ہی کھیلتے رہے گی اس لیے جا کے پاکستان نے بیس بائیس سال کے بعد جا کے ونڈے سیریز اپنے نام کی ہے پاکستان کا رائٹ آف تو کسی صورت نہیں کر سکتے اسی طرح پاکستان بھی انڈیا کو رائٹ آف تو کر ہی نہیں سکتا تو اس تمام طرح چھوٹی چھوٹی ہے یہ چننی سیاستوں کی ضرورت کی آئی ہے بلکل غیر ضروری چیزیں ہیں ایک انٹرنیشنل سپورٹ ہے پوری دنیا انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھنے چاہتی ہے جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے میچ وہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے آئی سی سی خود جانبوچ کر کے ایک ہی گروپ میں ڈالتا ہے تاکہ ایک تو گروپ میچ ہو اور ایک پھر یا تو سیمی فائنل یا فائنل ہو ایک ہی گروپ میں ہوں گے تو ظاہر سیمی فائنل نہیں ہوگا اگر دونوں ٹیمیں فائنل میں پہنچیں گی تو دو میچ تو پکے پکے ہیں اور اکثر وہ ملٹی نیشنل ٹورنمنٹ میں سپر سکھ سپر ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ ایک میچ اور ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ بڑا ویلیوبیل ہے اور اس کی بڑی ریونیو جنریشن ہوتی ہے پوری دنیا میں اس کو دیکھتی ہے تو اس کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں پاکستان نے تو کبھی بھی نہیں منایا پاکستان نے تو باوجود اس کے پچھ کھوڑ دی گئی 99 میں پھر بھی پاکستان کی ٹیم گئی 2016 میں دھرمشالہ سے میچ کولکتہ شیفٹ ہو گیا پھر بھی پاکستان کی ٹیم گئی پاکستان کی ریمنز ٹیم بھی جا چکی ہے پچھلے سال احمد آباز میں باوجود اس کے کہ وہ بڑا والیٹائز شہر ہیں وہاں سے پاکستان کی ٹیم کو محبت ملی وہاں پاکستان کی ٹیم گئی میچ کھیلا اور اس کے بعد پاکستان نے یہ امید ظاہر کی تھی کہ جب ہم گئے تو وہ بھی ریشپروکیٹ کریں گے لیکن یہاں تو ڈھاک کے ٹیم پر بلکل صحیح اور شہر بھی اسی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں جو بھی اپنے اتنے سارے انسیڈنٹ گنوائیں آپ کو یاد ہوگا کہ احمد آباد میں پاکستان کے پلیئرز نے باؤنڈری پہ ہیلمٹ پین کے فلڈنگ کی اجاز فقی ہیلمٹ پین کے فلڈنگ کر رہے تھے پھر پاکستان کی بلینڈ ٹیم گئی تھی وہاں پہ پہ پاکستان بلینڈنگ کے پلیئر کے گراس کے اندر ایسٹ ڈال دیا تھا اور بڑی مشکل سے وہ جان بھروہ اللہ تعالیٰ نے پہ اپنا رحم کیا ورنہ وہ تو ایسٹ ڈال کے ان کے جان لینے کی کوشش کی گئی تھی ان تمام در حالات کے باوجود پاکستان کی ٹیم جا کے وہاں پہ کھیلنے بھی رہی ہے وہاں پہ ہار یا جیت سے قطر نظر ایک اچھا محول بھی پروائیڈ کر رہی ہے ہم لچک کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں یا کوئی لگتا ہے کہ یہ مسلسل اپنی قوم کو ساز بہو کے ڈرامے دکھا دکھا کے اب وہ کرکٹ میں بھی ساز بہو علی چومکی لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے پاکستان نے تو ہمیشہ آلہ درس کا مظاہرہ کیا ہے باوجود اس کے کہ پشلے سال ایسٹ ڈال کی میٹنگ میں عمالہ وزیر خواجہ بلاول بھٹو گئے تھے جو ایک بڑے ابرتے ہوئے بڑے اقلمن پولیٹیشن ہے انہوں نے وہاں گوہ میں جا کر بڑی اچھی باتیں کی بڑا آمن کا پیغام دیا لیکن ان کو وہاں پر بھارت کے جو ایکسٹرنل منسٹر ہیں انہوں نے سپوکسمن آب دے ٹیرریسٹ کہہ دیا بھائی بلاول بھٹو کی تو والدہ ٹیرریزم کا شکار ہوئی ہے بلاول بھٹو تو سب سے زیادہ ٹیرریزم کا شکار ہوئے ان کے ایک مامو ٹیرریزم کا شکار ہوئے تو ان کو اس طرح سے کہنا بہت بہت زیادی تھی لیکن وہ جو شیر ہے کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں سراہی سر نگو ہو کر بھنا کرتی ہے پہمارا تو پاکستان میں تو ہمیشہ عالی ظرف تو مظاہرت ہی آئے اور بھارت ہی اس کو پولیٹکس میں مکس کرتا رہا ہے اسپورٹس میں پولیٹکس دالتا رہا ہے جو کہ بالکل غلط ہے ایک انٹرنیشنل اسپورٹ ہے اگر آپ کو پاکستان سے شکایت ہے آپ مذاکرات کی تیبل پر آئیں مذاکرات سے ہی راستہ حال ہوگا یہ کہہ دینا کہ ہمیں پاکستان سے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہمیں پاکستان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پاکستان پڑوں سی ملک ہے آپ پڑوں سی چینج نہیں کر سکتے پاکستان افریقہ میں اور انڈیا ایشیا میں نہیں دونوں ملک ایشیا میں دونوں ملک جنوبی ایشیا میں اچھا شہدہ آپ تو مستیز زیادہ اس حوالے سے آپ کی رائے مستندے زیادہ آپ کو اس حوالے سے انفارمیشن ہوگی کہ اگر کسی طرح سے بھی پولٹیکل انفلینس ہو اسپورٹس میں تو پھر آپ کو اولمپکس میں ہوسٹ کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی ہے تو یہ تمام طرح معاملہ کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان گورنمنٹ کو اس طرح سے پیش کرنا چاہیے کہ انڈیا کرگٹ میں پولٹیکس لے کر آ رہا ہے تو اولمپکس کیوں کر وہاں پہ ہو سکتے ہیں آئیو سی تو بہت ہی سٹرانگ باڈی ہے آئیو سی کوئی آئی سی سی نہیں ہے کہ جس کے پاس دانتی نہیں ہے آئیو سی تو بہت شرانگ باڈی ہے اس نے ایک دفعہ پاکستان کی غالباً ریسلنگ ٹیم کو جب انڈیا نے ویزے نہیں دیئے تو انہوں نے ایک انٹرنیشنل ریسلنگ ایونٹ جو اولمپکس کا کالیفائنگ راؤنڈ تھا وہ بھارت سے لے لی رہا تھا بھارت سے اس کی میزبانی لے لی تھی تو آپ آئیو سی سے تو تکتر لے نہیں سکتے تو آلدھو کہ پاکستان اولمپکس میں اتنا اتنا مطلب اوچھے درجے کا ملک نہیں ہے لیکن ابھی ہم نے پچھلے اولمپکس میں پیریس اولمپکس میں سونے کا تمغہ جیتا ہے انڈیا تو سونے کے تمغے کے لیے ترس رہا ہے تو ہم تو انڈیا سے اولمپکس میں آگے نکل گئے تو ہمیں اولمپکس میں بھی اپنی بات منمانی پڑے گی اور آئیو سی کے پاس جانا پڑے گا اگر اس طرح ہمارے ساتھ کھیلوں میں سیاست کو ملافظ کرتے رہے پاکستان کو بھی ایک لائن ڈراؤ کرنی پڑے گی اور اب لگ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب حکومت کے تابوں سے حکومت کی صلاح سے ایک لائن ڈراؤ کریں گے اور پاکستان ایک سخت موقع اس پر ڈٹ کے رہنا ہے چاہے جسنا بھی فائننشل لاؤس ہو سنہ آپ کا حقیوں کہ دنیا بھر میں آپ ایکرویٹ کور کرتے ہیں سپورس کور کرتے ہیں دنیا بھر کے میڈیا باکس میں مختلف جرنلسٹ کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستان اگر انڈیا نہیں آتا ہے تو پاکستان اگر لابنگ کرتا ہے تو کتنے کنٹریز پاکستان کا ساتھ دے سکتے ہیں اس میں تو کہنا بہت مشکل ہے اس لیے کہ زیادہ تر ممالک انڈیا کے پیسے کی وجہ سے اس کی تاج آتے ہیں دوزار بیس اکیس میں مجھے یاد ہے کہ کووٹ کی وجہ سے انڈیا نے اپنا ایک وینیو آسٹریلیا سے اس لیے چین کروا لیا تھا کہ آسٹریلیا کو اس سیریز سے انڈیا بروڈکاسٹر ایک سو بیس ملین ڈالر دے رہا تھا ان پانچ پیس میں چون کے تو انڈیا اپنے پیسے کی وجہ سے ساری حمایت لے جاتا ہے ہمارا علمیہ یہ رہا ہے کہ ہمیں جب چیمپنس شاوکی ایلوکیٹ ہوئی تھی تو رمیز راجہ چیئرمن تھے اس کے بعد لجم سیتھی آگئے اس کے بعد زکا شرف آگئے اور اب محسن نقلی آگئے تو چار چیئرمن ہمارے آ چکے ہیں اس کے بعد سے تو ہم اپنا موقف ہم اپنی پلاننگ ہم اپنی سٹریٹیگی ہم اپنا موقف ڈٹ کر پیش ہی نہیں کر پاتے ہر دفعہ نیا چیئرمن ہوتا ہے تو وہ نئی نہیں باتیں کرتے ہیں ہم سے تو ہمیں اب جا کے اگر اللہ کرے کنسسٹنسی ملے چیئرمن تھا آپ زیادہ عصے تک رہے تو ہم اپنا موقف ڈٹ کر کہیں اور آئی سی سی سے کہیں کہ آپ اپنی گورننس بہتر کریں ایک ہی ملک سے سارا کرکٹ پر پیسہ آنا خطرناک ہے وہ اس پیسے کی بنیاد پر سارے ملکوں کو اپنی طرف کر لیتا ہے بھارت ایک بہت اچھی ٹیم ہے تینوں فارمیٹ کی بہت اچھی ٹیم ہے اگر وہ اپنی کرکٹ کی بنیاد پر باگ کریں تو ہم سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر وہ پیسے کی بنیاد پر کرکٹ کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ کسی بھی نیمبر ملک کو ایکسیٹبل نہیں ہونا چاہیے اچھا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو کی جو اسکلز ہے اس میں کوئی کمی ہے یا پاکستان کا ہومورک نہیں ہوتا اس میں کوئی کمی ہے یہ ہم بھارت سے متاثر ہیں کیونکہ ہمارے فارمر جو چیئرمین ہیں وہ بھی یہ کہتے نظر آئے کہ بھارت اگر ہمیں گرانڈ نہ دے تو ہماری کرکٹ ختم ہو جائے اور ہمیں بھارت کا جو ہے وہ موڈیول جو ہے وہ ایکسیٹ کرنا چاہیے بگ تھری کا موڈیول ایکسیٹ کرنا چاہیے کوئی کہتا ہے بھارت گرانڈ نہ دے تو ہماری کرکٹ ختم ہو جائے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر پاکستان انڈیا کرکٹ نہیں ہوتی ہے تو اگر چلے روپے میں ساٹھ پیسے پاکستان کا نخصان ہوتا ہے تو تیس پیسے چالیس پیسے تو پھر انڈیا کا بھی تو نخصان ہوگا اور آپ کو پتا ہے براڈکاسٹر تو پاکستان انڈیا کے میچ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ملٹینیشنل ایونٹ پہ تو ان کو ہوگا وہ بائیلیٹرل ایونٹ ہم سے نہیں کھیلتے اس کے باوجود ہمیں ملینز او ڈالرز کا ہر سائیکل میں نخصان ہوتا ہے براڈکاسٹنگ رائٹس کی مد میں مجھے اچھی طرح یاد ہے 2015 میں پاکستان کے براڈکاسٹنگ رائٹس 144 ملین ڈالر میں بکے دے لیکن جب دو سیریز جو اس میں پرامیس تھیں انڈیا سے وہ نہیں ہوئی تو ہمارے 80 ملین ڈالر کٹ گئے اور اب تو اس کی ویلیو اور بھی بڑھ گئی ہے تو ہمیں نخصان تو ہوگا لیکن ہم پچھلے دو تین سال سے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ انڈیا ہمیں گرانٹ بھی دے گا تو ہماری کرکٹ ختم ہو جائے گی اب ہماری پی ایس ایل سٹرانگ فوٹنگ پر ہے ہمیں اپنی پی ایس ایل کو مضبوط بنانا ہوگا ہمیں اپنے اسپانسر بڑے بڑے لے کر آنے ہوں گے عرب کنٹریز سے لے کر آنے ہوں گے امریکن کنٹریز سے لے کر آنے پڑیں گے اس لیے کہ ہماری امریکہ میں بھی اچھی خاصی پاکستانیوں کی آبادی ہے وہاں سے آپ کو بڑے اچھے اسپانسر مل سکتے ہیں تو ہمیں اپنی کرکٹ کو سٹرانگ فوٹنگ پر لانا ہوگا ہمیں پی ایس ایل کو سٹرانگ بنانا پڑے گا تو ہم کو پھر کسی کی گرانٹ پر ریلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بالکل صحیح ہے اور جب آپ ایک خطہ کی کسی کو دیوار سے لگا سکتے ہیں اور اب میں سبشتر اور شاید عشمی صاحب جب مجھ سے کہیں سینئر ہے وہ بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ اب پاکستان کریٹ بورٹ کو ایک ایسے زیرک ایک ایسے سچے ٹرو پاکستانی چیئرمن کا ساتھ حاصل ہوا ہے جو قوم کی نفس میں ہاتھ رکھا ہوا ہے قوم کے بزاج کو سمجھتا ہے پاکستان کو سب سے پہلے رکھتا ہے اور اب واضح طور پر جو ہے وہ حکومتی ذرائب یہ بات کہتے ہیں کہ جناب اب اگر انڈیا پاکستان نہیں آئے گا تو پاکستان بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی جو ہے وہ ایونٹ میں چاہے وہ آئی سی سی کا ایونٹ ہو چاہے وہ ای سی سی کا ایونٹ ہو چاہے ویلچئر کا ٹورنمنٹ ہو چاہے ویمنز ہو چاہے ڈیسے بل کرکڑ ہو کسی صورت انڈیا جا کے نہیں کھیلے گا اور اگر انڈیا پاکستان نہیں ہو چاہے سیمین فائنل ہو چاہے فائنل ہو پاکستان اس کو بھی جو ہے وہ فور فیٹ کر دے گا کیونکہ میچز ریزلٹ سے بڑھ کر ہے پاکستان اور پاکستان سب سے پہلے ہے بریک لیں گے واپس آئیں گے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے چیمپنس ٹروفی کے حوالے سے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو بھارتی میڈیا ہے وہ اتنا زیادہ باکلا ہٹ کا شکار کیوں ہیں اگر چیئرمنٹ پی سی بی اگر اسٹیڈیم کے حوالے سے بریفنگ بھی دیتے ہیں انصافیوں کو تو اس میں بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے اگینس کوئی بات کی جا رہی ہے کوئی میڈیا ہائپ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا چیئرمنٹ پی سی بی ہونے کے ناتے کیا نئے سی او کا انٹروڈکشن وہ نہیں کرا سکتے ہیں کوئی نئے سی او صاحب نے ہمیں پی سی بی کو جوائن کر لیا ہے سٹیڈیم کی تعمیر کے حوالے سے رینوویشن کے حوالے سے کیا وہ بریفنگ تک نہیں دے سکتے ہیں ہم نے پی سی بھی پوکشن ٹیم سے کہوں گا شاید داشمی صاحب کو دوبارہ ٹائی کریں کیونکہ آواز میں ان کی کافی بریک آ رہا ہے یقینی طور پر جو ان کا ویلیوبل رپلائی ہے وہ ہم تک پہنچ نہیں پا رہا ہمارے ناظرین کے سنبیل نہیں پہنچ پا رہا لیکن یہ ایک بڑا مدہ ہے اس حوالے سے کہ اب بھارتی میڈیا نہ صرف بی سی سی آئی کا سپوکسمن منا ہوا ہے حکومت ہند کا سپوکسمن منا ہوا ہے اب اس نے دراندازی شروع کر دیئے پی سی بی کے معاملات میں اگر پی سی بی چیئرمین کراچی آ کر نیشنل سٹیڈیم کے حوالے سے کوئی بریفنگ دیتے ہیں اگر لاہور کے کندافی سٹیڈیم کے حوالے سے کوئی بریفنگ دیتے ہیں اگر وہ نیشنل کے حوالے سے کوئی انٹرڈکشن دیتے ہیں اگر وہ اپنی پولیسیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو کوئی شکوک نظر آ رہے ہیں اس میں بھی ایسا لگتا ہے ان کو کہ شاید کوئی چیمپنس ٹوفی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے میں سوال دوبارہ ریفریس کرتا ہوں شاید بھئی سر آپ مجھے سن سکتے ہیں شاید بھئی کو ہماری ٹیم کو کوشش کر رہی ہے کہ شاید عشمی صاحب ہم ریکنٹ کر سکے لیکن ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ سید محسین رزا نقوی صاحب اس وقت محسین کرکٹ بن کر صاحب میں آئے ہیں عوام کی نفس پر ان کا ہاتھ ہے عوام کی جو خیالات ہیں جو سوچے جو افکار ہیں وہ محسین نقوی صاحب تک پہنچے ہیں عوام کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اور نشن بیہینڈز یو محسین نقوی صاحب کیا کہتی ہے عوام آئے درہ سنتے ہیں انڈیا کھلنے نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرکٹ پاکستان میں نہیں ہوگی انڈیا کو بھی آنا چاہیے اور اگر انڈیا نہیں آتی تو یہ ایونٹ تو ہمیں ایک سی کی طرف سے ملے اور ہمارے ہوسٹنگ رائٹس ہمیں ملنے چاہیے نہیں آتے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے تو انڈیا میشہ کرکٹ کو سیاست میں لے کے آتے ہیں اگر انڈیا نہیں آتی تو اس کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے انڈیا بہانے کرتا ہے جیت نہیں سکتا وارت جو ہے نام میرے خواستے پاکستان سے پورٹر ہے اس کو خوب اگر خوب نہ ہوتا تو کیوں انڈیا کرتے ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ بھی آ کے کھیلنے چاہیے وہ کیوں وہ ہر دفعہ یہ کہتا ہے کہ نہیں پاکستان ہی وہاں کھیلیں ان کی یہاں بھی آتے ہیں وہ کیوں ڈر جیتا ہے پاکستان آرے ہیں چیز تو غلط ہے یعنی کہ اگر انڈیا وائٹ کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ہی ہوم لینڈ پر ہم ان سے کس طرح جیتے ہیں یہ ناظرین آپ نے دیکھا کراچی سے خیبر گلگت بلتستان ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ سجیے گا کھیل کا میدان اور آپ نے سنا کہ لوگ چاہے بچے بھولے جوان ہر طبقہ فکر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چیمپنس ٹروفی پاکستان میں ہو سر سوال میرا وہی ہے کہ اگر چیرمن کرکٹ بورٹ اگر سٹیڈیم کے رینوویشن کے والے سے گفتگو کرتے ہیں صافیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں نئے سیو ساپ کا انٹرڈکشن کرتے ہیں تو اب بھارتی میڈیا جو ہے جو حکومت ہند ہے اس کا موقف ٹو کرنے کے ساتھ ساتھ بی سی سائے کے موقف کو ٹو کرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ دراندازی اس نے شروع کر دیا پی سی بی کے معاملات میں بھی اور بیس لیس اور میس لیڈنگ انفارمیشن مختلف فورم سے اس نے پھیلانا شروع کر دیا دی شاید بھائی شاید بھائی تک شاید ہماری آواز نہیں پہنچے کوشش کریں گے ہم دوبار سے شاید بھائی کو کنٹینیو کریں کیونکہ اس وقت یہ ایسا بدہ ہے یہ ایک ایسا برننگ ایشو ہے جس پہ شاید بھائی ان کا انپوٹ آنا ضروری ہے اس لیے آنا ضروری ہے کہ ابھی شاید حاشمی صاحب جب انڈیا گئے ہوئے تھے تو وہاں بھی کے ساتھ جو ان کے ملاقات ہی تھی جو ان کے چٹ چٹ ہی تھی سارف گنگولی جو فورمر بی سی سی آئی کے ہیڈ ہیں چیف ہیں بھارت کے زبردست پلیئر ہیں بھارت کے ایک آئیکونک پلیئر ہیں بھارت کے فورمر کیاپٹن ہیں وہ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی شوز دیکھتے ہیں وہ اتنا غور سے دیکھتے ہیں کہ کچھ پلیئر ان کو بوڑے نظر آتے ہیں کچھ پلیئر کی گفتگو کو تفریح لیتے ہیں نظر آتے ہیں تو جب وہ شوز اتنے شوق سے دیکھتے ہیں پاکستان بھارت کی جو کرکٹ ہے اس کو کیوں نہیں دیکھیں گے اور یہ صرف سارف گنگولی کا ہی جو ہے وہ ایک گفتگو کا مقصد نہیں تھا بلکہ اور بھی پلیئر ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں ابھی سوریا کمار کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آنے چاہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں شاہد آشمی صاحب نے شاہدہ میں دوبارہ جوائن کر لیا ہے جی جی سلمان جی سر سوال آپ نے سن لیا ہے دو دفعہ میں نے کیا جواب صرف بریز بڑا مزا کا خیز اور بڑا بلا جواز اعتراض ہے پاکستان کرکٹ بورڈ جس کو بھی بلائے اور انہوں نے آگاہی دینے کے لیے اپنی پلاننگ اپنا موقع بتانے کے لیے اگر صحافیوں کو بلائے تھا تو اس میں بھارت کا کوئی بھی اعتراض بلا جواز اور مزا کا خیز ہے اول تو یہ خبر جنہوں نے پہنچائی انہوں نے بڑی زیادتی کی کہ ایک نیک نیتی کا کام تھا اس کے اوپر بلا جواز اعتراض اٹھائے گئے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اچھی بات کی کہ بتایا آگاہی دی اور نئے چیف ایگزیکٹیف سے ملاقات بھی کروائی بلکل اور اسٹیڈیم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اوپن ہے کراچی میں جا کے آپ اسٹیڈیم دیکھ سکتے ہیں ہمیں انہوں نے بلانے کا جو مقصد تو یہ تھا کہ قدافی اسٹیڈیم جا کے دیکھیں کہ کس طرح کام ہو رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ لاہور کے صحافی کراچی نہیں آسکتے کراچی کے صحافی لاہور نہیں آسکتے تو انہوں نے ایک موقع دیا کہ ہم جا کے اسٹیڈیم دیکھیں اور یہ سلسلہ مستقبل میں بھی اسی طرح زاری رہے گا کوئی جلتا ہے تو جلتا رہے لیکن پاکستان کے کریٹ اسی طرح سے فلورش کرتی رہے گی شاید میں امزر آپ اسٹلے سیریز کے اوپر آتے ہیں پاکستان نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور دوزار دو کے بعد پاکستان ونڈے سیریز وہاں پہ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے جانے سے پہلے نہ صرف عام آدمی بلکہ کچھ پاکستان فارمر پلئر بھی بات کر رہے تھے کہ مشکل ہے پاکستان اس سیریز میں ایک میچ بھی جیت سکے ایسا کیا ہوا کہ پاکستان سیریز جیت گیا سلمان گراؤنڈ ریالیٹی تو یہی تھی آپ بھی کرکٹ اتنی سمجھتے ہیں آپ بھی کرکٹ پر اتنے شوز وغیرہ کرتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالیٹی یہی تھی کہ پاکستان وہاں جیتا نہیں بڑی مشکل جگہ تھی اسٹور سے پہلے اٹھائیس جو اکراؤس تینو فارمنٹ میچ ہوئے تھے اس میں پاکستان ستائیس ہاراوہ تھا تو یہی لوگ سوچ رہے تھے کہ بڑا مشکل ہے ایک بھی میچ پاکستان جی جائے میرا بھی موقع یہی تھا مجھے تو در تھا کہیں کسی لوگ سکور پہ آؤٹ نہ ہو جائے لیکن جس طرح کی کپتانی ریزوان دیکھی انہوں نے بریف کپتانی کی اٹیکنگ کرکٹ کھیلی اور آسٹریلیا کا جواب اسی طرح دیا جا سکتے کہ آپ ایگریسیف کرکٹ کھیلیں پہلے دونوں میچوں میں ان کی پوری سٹرینٹ ٹیم تھی پوری بالنگ تھی پوری بیٹنگ تھی ایک آج کو چھوڑ کے لیکن تیسرے میچ میں ٹھیک ہے ان کے پانچ پلئر نہیں تھے سات پلئر نہیں تھے لیکن پاکستان کی جتنی بھی تاریخ کی جائے ریزوان کی کپتانی کی پاکستانی پارک بورنرز کی پاکستانی اوپنرز کی جتنی بھی تاریخ کی جائے کم ہے آلٹ کلاس کیا ہے آسٹریلیا کو پوری فریق میں ان کی ایک بھی 50 نہیں بنی جو پوری آسٹریلیا کی تاریخ میں ونڈے تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا بالکل کبھی ایسا نہیں ہوا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جو ریزوان کو ابھی کیپٹنسی دی گئی ہے پھر یہ کچھ تھوڑا تاخیر کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ اس سے پہلے بھی جو چیئرمنٹ صاحب تھے وہ کہتے گزرے ہیں کہ جی بابا رازم میں تو سب پوچھ ہے بابر کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تو کیا ان سے کچھ ان کی گھوش شمالی نہیں کی جائے بالکل برا ہوا کہ ہم نے تقریباً ایک سال سٹرگل کیا بلکہ ایک سال سے بھی زیادہ سٹرگل کیا جب اوڈی آئی ورلڈ کپ کے بعد جو نتائج آئے تھے اور پھر بابا رازم تینوں فارمیٹ سے ہٹے تو اسی وقت ریزوان کو کپٹان بنا دینا چاہیے تھا لیکن ٹھیک ہے دیر آئے درست آئے وہ جن لوگوں نے پاکستان کو ہوم گراؤن پر ٹیس میچے دھروائے فلائٹ پیچھے بنائیں سپنرز کو نہیں کھلایا وہ سب جواب دے ہیں ان کو خود اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے کہ انہوں نے جس طرح پاکستان کی کریڈٹ کو دو سال لقصان پہنچایا وہ بڑا علمناک ہے بہت غلط کیا انہوں نے ان کو اس کا جواب دینا چاہیے لیکن ٹھیک ہے اب جو ہو گیا اس کے اوپر لکیز کو پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آگے سوچنا چاہیے پاکستان کو ایک طریقہ کار مل گیا پاکستان کو وہ ریسی پی مل گئی کہ ہوم گراؤن پر ٹیس میچ کیسے جیتے جائیں گے اور وائیڈ بال کا بھی ایک لیسن مل گیا کہ اچھا اگریسیب کپتان اور اپنے وائیڈ بال کے بولرز اور بہت سے پلیئر الگ کر لیں ان کو ریڈ بال میں نہ کھلایا اور ریڈ بال کے پلیئروں کو وائیڈ بال میں نہ کھلایا آپ دیکھا بلکل صحیح اور ساتھ ساتھ ہم سب بات کرتے ہیں پاکستان نے دو ایک سے سیریز جیت لی لیکن ہمیں یہ چیز بھی زیادہ میں رکھنی ہوگی کہ پاکستان نے پہلے ایک روزہ میچ میں بھی آسٹیلیا کو بلکل بیک فوٹ پر رکھا تھا اگر پیٹ کمیلز ایکسٹرارڈنری ایونگ نہیں کھیلتے تو شاید پاکستان اس سیریز کو وائیڈ واش بھی کر دیتا لیکن سار اب جاتے جاتے بھی بتائیے گا کہ اب وہ ٹی ٹینٹی سیریز ہو رہی ہے چودہ نومبر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور پاکستان کے جو کپتان ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن ان کے بلند و بانک دعوے جو ہے وہ صاحب نے آندے لگیں کہ ابھی سیریز ختم نہیں ہوئی ہے لیکن انہوں نے کہنا ابھی سے شروع کر دیا کہ ہم جیت کے لیے کھیلنا ہے ہم اچھا کھیلیں گے مستقبل میں بھی کھیلیں گے لگتا ہے آپ کو کہ یہ فتح سے پہلے فتح کا جشن بنانا نقصان دے بھی ثابت ہو سکتے ہیں رزوان کا بلیف ہے رزوان کی ایک نیت ہوتی ہے میں اس کو کہتا ہوں مسٹر بلیف مسٹر بلیف پاکستان کرکٹ جانے سے پہلے بھی اس نے یہی کہا تھا کہ اگر آسٹریلیا کو ہم نے ماضی میں نہیں ہرایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اب بھی نہیں ہرا سکتے اس کا بلیف بہت سٹرونگ ہے چاہے وہ اس کی مذہب کی ایکٹیویٹیز ہوں مذہب کے بارے میں اس کا ایمان بہت زبردست ہے اس کا جو ویل پاور ہے جو جیت کی ایک لگن ہے جیت کی ایک سوچ ہے جیت کا جو ایک یقین ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور یہ سٹرونگ یہ نیت یہ یقین ہی آپ کو کامیاب بناتی ہے بالکل صحیح ہے اور جتنی بھی گفتگوی رزوان کے والے سے شاید بھائی نے کیا اگر اس کو ایک شیر میں بند کروں تو ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے سر تینکیو سو مچ فور یور ویلیوبل ٹائم شاید آشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے شاید آشمی صاحب ہوں عبدالواجد بھٹی صاحب ہوں سید موسید علیس جیسے جرنلسٹ ہوں جب جب ہمارے شوز میں آتے ہیں تو ہم اپنا آپ کو بڑا بلیس فیل کرتے ہیں کہ جی سپورٹس سے جن کی محبت ہے اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے اور ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنا آپ کو کہ اپنا قیمتی وقت ہمارے شوک لیٹ نکالتے ہیں جیسے مجھے جی سپورٹس کے نمائندے خصوصی لاہور سے عمران لطیف صاحب نے بزرے ٹیلی فون کال جوائن کیا ان کو جانیں گے کہ وہاں پہ معاملات ہیں عمران آپ مجھے سن سکتے ہیں جی بلکل علی سنوان کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوتا رہا ہی عمران کی آواز پلیز بڑا دیجئے گا اسٹوڈیو میں کیونکہ سموک کی وجہ شاید آواز عمران کی نہیں پہنچ پا رہی ہے یہاں تک عمران کیا ہیپننگز رہی ہیں آج کیسا دن گزرہ ہے بلکل اگر بات کریں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو جانی سے جو آئی سی سی کو خط لکھا گیا اس سے مدرجہ سامنے آئے ہیں اپنے اپنی سیفٹن سوالت ہیں ان کے جوابات مانگے گئے ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی سے پوچھا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے انہیں کب یہ اطلاع کیا ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم نے پاکستان میں ہونے والی چیمپنس ٹرافل میں شدکت نہیں کرنی اس کے ساتھ ہے پی سی بی نے یہ بھی سوال کیا علی سلمان کہ کیا بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو اپنے انکار کے حوالے سے تحدیری طور پر آگاہ کیا ہے پی سی بی نے پھر اگلا سوال پوچھا ہے علی سلمان یہ ہے کہ کیا اگر بھارت نے تحدیری طور پر پاکستان آنے سے مازد کیا تو اس کی وجوہات کیا ہے اس کے ساتھ کسی بی نے آئی سی سی سے پوچھا کہ انڈین کرکٹ بورڈ کی پاکستان نہ آنے سے تحدیری مازد کی کافی بھی ہمیں پراہم کیجئے تحدیری کی وجوہات کا جائزہ لیا جاتا کہ جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا پی سی بی نے پھر آئی سی سے پوچھا کہ اگلا سوال کہ اس کی جانب سے بھارت نے کرکٹ بورڈ کی ٹیم بھیجنے سے انتہار کر آئی سی سی کا کیا جواب تھا ازرائے کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ ان تمام شوالات کے جواب دینے کے بعد قانونی مطولہ کر کے اپنی حکومت سے گائیڈنینٹ کیوں گے تاکہ آئندہ کا لاحہ امریکہ تیار کیا گزرائے کا کہنے کہ اگر بھارت واقعی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں بھیجتا اور آئی سی سی بھارتی انقار کو تصمیم کر لیتا ہے تو آئی سی سی پاکستان کسی بھی صورت میں چیمپنس روپڈ کے دوران بھارت سے نہیں کھیلے گا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا سٹانس سامنے آیا ہے جناب حکومتی ذرائع بھی کہتے کہ کسی صورت میں نہیں کھیلیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کے باس کیا انسائیڈ سٹوریز ہیں سوالے سے چلیں یہ تو سوالات پوچھیں کیا آپ پاکستان آپ آپشنز کے اوپر غور کر رہا ہے کہ کیا سلنکا یا پھر ویسٹرن اس کو مدو گیا جائے پاکستان جو ہائیبرڈ موڈل کی بات تو وہ ہمیشہ سے پہلے بھی حکومت پاکستان کی جانب سے بلکل بیک ان کو سپورٹ کی گئی کرکٹ بورڈ تو کیا پاکستان کا جو ایکسٹانس ہے اچھولی اس پر قائم رہے تو پاکستان کرکٹ موڈ جو ہائیبرڈ موڈل پر نہ جانے کی تجویز پر جہاں پر قائم یہاں پر آئی سی سی کے لیے ابھی تھوڑا مشکلات کا سامنا ہے کہ اس سے کیا فیصلہ کرنا ہے کیونکہ اگر آئیبرڈ وارڈل پر نہیں جاتا تو کیا آئی سی سی کو یہ ٹورنمنٹ محصول کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان بھی کہا چکا ہے کہ بھارت سے پاکستان نہیں کوئی میچ کلے گا دوسری جو معاملہ آئی سی سی کے بورڈ کی میٹنگ میں جاتا ہے تو کیا پاکستان کی لابی اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ بھارت کی خلاف جن سے پاکستان لیکن امرال کھیلے گا نہیں اور پاکستان گورنمنٹ دیسیجن کا ویٹ کرے گا تو آئی سی سی کی ساکھ بھی دعو پہ لگا دیئے بی سی سی آئی اور حکومت ہند نے ملکل ایسی سی کی ساکھ بھی جو بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہر درمی نے حکومت نے ساکھ کو دعو پہ لگا دیئے کیونکہ آئی سی سی دیکھا جاتا کہ انڈیا لابی ہمیشہ سے سرونگ لی ہے مگر اس وقت آئی سی سی کے لیے یہ ایک امتحان کی گھڑی کے وہ اس موقع پر کیا فیصلہ کرتے ہیں آئیدر کہ وہ انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں یا ہائیبرڈ موڈل کو سپورٹ کریں گے یا پاکستان سے جو چیمپنز ٹرافک کی منتقلی ہوگی تو یہ خاصا ایک دشوار مارالہ ہوگا کیونکہ تمام ٹیمیں تو پاکستان آنے کو تیار ہیں مگر محل کیا صرف ایک ٹیم کے نہ آنے کی وجہ سے چیمپنز ٹرافک کو پاکستان سے منتقلی کیا جائے گا یا بھارت کو قائل کیا جائے گا یا اس کا کوئی اور نگوشیشنس ہوگی اس کا بھی فیصلہ ہوگا تمام تر صورتحال جو آئی سی سی کے بورڈ جلالت میں فیصلے ہوں گا چند دنوں میں تمام تر صورتحال واضح ہو جائے گی آئی سی سی یہاں پہ تو حفظات نہیں ہے پاکستان میں ہمیشہ جو غیر منکی ٹیموں کو سربراہ مملت کی مملت کی طور کے اوپر سیکیورٹی دی جاتی ہے شہانہ استقبال کیا جاتا ہے اس مرتبہ بھی بھارت کو پویشکش کی گئی تھی کہ وہ اپنا میرے کے واپر چال دکھتے ہیں پھر آسکتے ہیں مگر بھارت کی اور بھارتی قومت کی جو ہٹ درمی ہمیشہ سے رہتی ہے کرکٹ میں بھی وہ آڑے آئی اس سے قبل بھی جو ان کی انتہا پسندی اور کرکٹ سے نفرت تھی وہ پاکستان گویا کے جا کے بھارت میں کھیلتا رہا ہے شایقین نے کرکٹ بھارت کی جانب سے نہ صرف دوسرے کرانیوں پر بدمزگی فرائرہ کرتے نہیں بلکہ اپنی ٹیم کے ساتھ بھی ہوتی ہے مگر پاکستان کا کراؤڈ کبھی بھی ایسا نہیں دیتا پاکستان کا فرینڈلی ماحول ہے جبکہ چیمپنز ٹرافی کے حوالے بھی پاکستان کرکٹ بونڈ نے بھرپور تیاریاں کی ہوئی ہیں اس حوالے سے کسی دوسری ٹیم کی جانب سے تحفظہ نہیں آئے مگر امران بخت جانب تھوڑ سا بیدودہ ہی بتائیے گا کہ پہلا لٹمس ٹیسٹ کیا بلائنڈ ورڈ کپ نہیں ہے کیونکہ اگر جس طرح ہم نے دیکھا بھی جو اپنی ہیڈ لائنڈ میں بھی ہم نے چلایا کہ اگر بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آتی ہے تو بلائنڈ ورڈ کا ہر صورت میں پاکستان میں ہوگا اگر بلائنڈ ٹیم آجتی ہے پاکستان تو پھر بھارت کی قومی ٹیم کو آنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بالکل یہ ماضی میں بھی ہوتا ہے کچھ گیمٹس ہوتی رہی کہ بھارتی کھلاڑی آتی ہیں ایونکہ ستنہ نومبر کو بڑی کا میچ شیڈیول ہے اس میں بھارتی کھلاڑی مکس مارشل آٹ کے پلیئر آئے ہوئے تھے مکس مارشل آٹ کے پلیئر آئے تھے مگر آ جائے کہ جو کرکٹ ہے اس میں بھارت جانبوٹ کے پاکستان کی جو کرکٹ کو نقصان موچانے کی کوشش کرتا ہے عام طور پر تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان غیر مقابل ملک ہے مگر دوسری جانب ان کی جب دوسری ٹیم میں آ جاتی ہے تو اس تاثر کو وہ خود ہی زائل کر دیتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کے سیکیورٹی کے تحفظہ یا کنسلس نہیں ایسی طرح بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ بھی اگر باکستان کھیلنے آ جاتا ہے تو وہ پہلے بھی جو ان کے چیئر میں نے کہا جیے کہ بلائنڈ کرکٹ کا جو ورلڈ کپ ہے وہ بھارت صورت میں پاکستان میزبان نہیں کرے گا چاہے بھارت آتا یا نہیں آتا اگر بھارت آ جاتا تو بھارت کا یہ دوہرہ میار ہوگا تو اس کو بڑا بیدو ہوگا ہے مجھے دو دو کوشت ہیں دس دس سیکنڈ میں پلیز جواب دیں ابھی ہم نے ہیڈ لینڈے بھی چلایا کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں میاں شہباز شریف صاحب ان کی آمد کا بھی انتظار ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیا لائن آف ایکشن ہوگا ان کی جانب سے ابھی تک جو پاکستان ٹرکٹ وورڈ نے تمام وزارت خارجات کو بھی معاملہ شیئر کیا ہے وزیر اعظم پاکستان کیونکہ پیٹرن چیف ہے ان کے علم میں بھی لائے جا سکا ہے وزیر اعظم پاکستان جب دورہ مکمل کر کے پاکستان آئیں گے تو مزید مشاورت کی جائے گی لیکن جو ابھی تک کیونکہ وزیر اعظم داخلہ بھی چیمپنس ٹرافی کے حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کیے جائے گا مگر ابتدائی طور پر جو پیٹرن چیف ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بلکل ایک کمانڈنگ سٹانس لیا گیا آخری میرا کوششن ہے کہ ابھی ہم بہت سارے صافی جو تھے آئے سٹیڈیم کے حوالے سے ایک بریفنگ دی گئی نیسیوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی جس کو بھارتی میڈیا نے پتہ نہیں کیا کا کیا ہوا بنا کے پیش کیا پتہ نہیں کیا ایسی بات پلاننگ کی جا رہی ہے وہ اخر ان کا انداز ہے گفتگو ہے جو بہتر سمجھے لیکن سموک کی وجہ سے جو سٹیڈیم کی جو رینویشن اس کا کام کی صد تک متاثر ہوا کیا یہ دیڈ لین مکمل ہو جائے گا اگر سٹیڈیم کی بات کرے تو علیہ سلمان سٹیڈیم کا تو ہمیشہ سے کام بلکہ تیز سے جاری ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پلرز بن گئے اگر آپ پرسول ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگے تو فائنل ٹیچ ہے بلکہ وہ صرف جو کنکریٹ والا کام مکمل ہو چکا تھا مکمل انسالیشن ہونی ہے جو شاہکی نے کرکٹ کے لیے خورسیاں لگانی اسی طرح جو ٹائلز لگانے کا کام شروع ہو گیا سٹیڈیم کی جو تکمیل کا کام وہ تو آخری مرائل میں اور وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں چیمپنس تارفی سے قبل ہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ جو کتاپکستان کرکٹ بورڈ مکمل کر لے گا کیونکہ بیسمنٹ بھی جو کہ اب تو صرف فائنل ٹیچیز ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے زور و شور سے کام جالے دکھے اور تکمیل کی آخری مرائل میں ہے ٹیک ہے کہ سو مچ ابنا لطیف ہور ساتھ موجود تھے نوائندہ جی ٹی وی اور ہمیں اپ ڈیٹے کر رہے تھے بورڈ ہیڈکوارٹر لہور کے قدعہ فیس ٹیڈیم سے ساتھ ساتھ ہم انتہائی مشکور ہیں شاید آشمی صاحب کا کہ جو نے اپنا قیمتی وقت نکالا جھی اسپورٹس کے لیے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے شو میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے علیہ سلمان کو پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بات خیال رکھیں اللہ حافظ